اسلام علیکم پیارے دوستو کعبہ صریف دنیا کی ایسی جگہ ہے جس کے اوپر سے آج تک کوئی بھی پرندہ نہیں گزرا ہے اور دنیا بھر کے کسی بھی ائر لائن کا کوئی بھی جہاز آج تک کعبہ صریف کے اوپر سے نہیں گزر پایا ہے قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے کعبہ صریف کی ڈائریکشن ہی ایسی رکھی ہے کہ کبھی بھی چاند اور سورج بھی کعبہ صریف کے اوپر سے نہیں گزر پائی ہے آخر اس کی ایسی کیا وجہ ہے کہ جس کے وجہ سے کعبہ صریف کے اوپر سے کوئی بھی جہاز یا پرندہ نہیں گزر پاتا ہے اور اگر کبھی کوئی گزرنے کی کوشش میں کرتا ہے تو اس کو یا تو قدرتی طور پر وہاں سے دھکیل دیا جاتا ہے یا پھر وہ جل کر تباہ اور برباد ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے کعبہ صریف میں ایسی کیا خاص بات رکھی ہے کہ جس کی وجہ سے کعبہ کے اوپر سے کوئی بھی جہاز یا پرندہ نہیں گزر سکتا ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی کے بارے میں جانکاری دینے والے ہیں اور ساتھ ہی ہم آپ کو یہ بھی بتانے والے ہیں کہ ایک بار جب کسی ہوائی جہاز نے کعبہ صریف کے اوپر سے گزرنے کی کوشش کی تو اس جہاز کے ساتھ میں کیا ہوا اس کے بارے میں جان کر آپ بھی حیران رہ جاؤ گے اس لئے آج کا یہ ویڈیو آپ سب کے لئے بہت خاص ہے آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور سب سے پہلے اگر آپ کو بھی کعبہ صریف سے محبت ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کریں اور مہربانی کر کے اسے سیر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ ویڈیو پہنچ جائے تو چلیے دوستو سرو کرتے ہیں پیارے دوستو اسلام میں مکہ اور مدینہ کو جنت کا دروازہ مانا گیا ہے اس لئے ہر مسلمان اپنی زندگی میں ایک بار مکہ مدینہ میں جانے کی خواہث ضرور رکھتا ہے اور کعبہ صریف کا تواف کرنا چاہتا ہے کیونکہ یہ وہی زگاہ ہے جہاں پر حض مکمل کیا جاتا ہے مگر حیرانی کی بات یہ ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے سوسل میڈیا پر ایک پوشٹ بڑی تیجی کے ساتھ میں وائرن ہو رہی ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کعبہ صریف کے اوپر سے دنیا کا کوئی بھی جہاز یا کوئی بھی پرندہ نہیں گجر سکتا ہے اور اگر کبھی کوئی پرندہ یا جہاز کعبہ صریف کے اوپر سے گجرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو یا تو کجرتی طور پر وہاں سے دھکیل دیا جاتا ہے یا پھر وہ جل کر تباہ اور برباد ہو جاتا ہے مگر دوستو اس پوشٹ کو لے کر کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ پوشٹ سراسر گلت ہے کعبہ کے اوپر سے جہاز بھی گزرتا ہے اور پرندے بھی کعبہ کے اوپر سے اڑ کر گزرتی ہے اس طرح سے کچھ لوگ اس پوشٹ کو بتا رہے ہیں مگر ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جو پوشٹ وائرل ہو رہی ہے کہ کعبہ صریف کے اوپر سے کوئی بھی جہاز یا پرندہ نہیں گزر سکتا تو یہ پوشٹ جھوٹ اور گلت نہیں ہے بلکہ یہ پوشٹ بلکل سچ ہے آج تک کوئی بھی جہاز کعبہ صریف کے اوپر سے گزر نہیں پایا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے عبدالرسید نے جو کی پچھلے پچیس سالوں سے سعودی عرب کے مکہ سہر میں کام کر رہا ہے اس نے بتایا ہے کہ میں پچھلے پچیس سالوں سے خانہ کعبہ میں رہ کر ساپ سفائی کے کام کو انجام دے رہا ہوں میں نے آج تک کسی بھی جہاز کو کعبہ کے اوپر سے گزرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے اور نہ ہی میں نے آج تک کسی پرندے کو کعبہ کے اوپر سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے عبدالرسید آگے کہتا ہے کہ ایک بار سام کے وقت گلتی سے ایک جہاز کعبہ صریف کی طرف آ گیا مگر ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی وہ جہاز کعبہ صریف کے قریب پہنچا تو اس کی ڈائریکشن قدرتی طور پر ہی اپنے آپ وہاں سے دھکیل دی یعنی کہ وہ قدرتی طور پر وہاں سے ہٹ گیا پیارے دوستو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے اللہ تعالی نے کعبہ صریف میں ایسی کیا خاص بات رکھی ہے اللہ نے کعبہ صریف میں اپنی ایسی کیا قدرت ڈالی ہے جس کے وجہ سے کوئی بھی پرندہ کعبہ صریف کے اوپر سے گجر نہیں پایا ہے اور نہ ہی کوئی پرندہ کعبہ کے اوپر اڑ پاتا ہے اللہ نے اپنے گھر کعبہ میں ایسی کیا قدرت رکھی ہے جس کے وجہ سے کعبہ کے اوپر سے گجرنے والا جہاز ہو یا پرندہ جس کو یا تو قدرتی طور پر وہاں سے دھکیل دیا جاتا ہے یا پھر وہ جل کر خاک ہو جاتا ہے یا پھر وہ کعبہ صریف کے لین سے اپنے آپ ہی دور ہو جاتا ہے کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ کعبہ صریف کی تعداد دو ہے ایک تو کعبہ صریف مکہ میں ہے اور دوسرا کعبہ کعبہ صریف کے ٹھیک اوپر سیدھا زنت میں موجود ہے جس کو روایتوں میں بیت المامور کہا گیا ہے جہاں پر ہر وقت ستر ہزار فرشتے دن رات تواف کرتے ہیں اب دوستو آپ کو تین ایسی بڑی وجہ بتاتے ہیں جس کے وجہ سے مکہ صریف کے اوپر سے کوئی بھی جہاز یا پرندہ گزر نہیں پاتا ہے یعنی کہ کعبہ کے اوپر سے پرندے یا جہاز کے نا گزر پانے کی تین اصل وجہ آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ کعبہ صریف کو دنیا کا سینٹر مانا گیا ہے یعنی کہ کعبہ دنیا کے بیچوں بیچ میں موجود ہے اور آج اس بات کو سائنس بھی مانتی ہے سائنس نے بھی اس بات کو پروو کیا ہے کہ مکہ میں بنا کعبہ دنیا کے سینٹر میں موجود ہے اسی وجہ سے کعبہ صریف دنیا کے سینٹر میں ہونے کی وجہ سے سب سے زیادہ گرتوہ کرسن کعبہ صریف کے ٹھیک اوپر اور نیچے ہے اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی پرندہ یا ہوای جہاز کعبہ صریف کے اوپر سے گزرنے کی کوشش کرتا ہے تو گرتوہ کرسن کی وجہ سے کوئی بھی پرندہ یا ہوای جہاز اپنے آپ ہی کعبہ صریف کی لائن سے دور ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کعبہ صریف کے اوپر کوئی بھی چیز چاہے وہ پرندہ ہو ہوای جہاز ہو یا پھر اور کوئی چیز ہو وہ اللہ کی قدرت سے اپنے آپ کعبہ کے اوپر سے ہٹ جاتی ہے اس چیز کو قدرتی طور پر وہاں سے دھکیل دیا جاتا ہے یعنی کہ اس چیز کو اللہ کی قدرت سے ہٹا دیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ کعبہ کے اوپر سے کوئی بھی پرندہ یا ہوای جہاز نہیں گزر پاتا ہے اگر کبھی کوئی پرندہ یا ہوای جہاز کعبہ کے اوپر سے گزرنے کی کوشش کرتا ہے تو یا تو اس کو وہاں سے دھکیل دیا جاتا ہے یا پھر وہ جل کر کھا کو ہو جاتا ہے اس بات کو آپ ایسے سمجھئے کہ اگر ہمارے پاس میں کوئی چمبک ہے اور ہم اس چمبک کے پاس اگر کسی لوہے کی چیز کو لے کر جاتے ہیں تو وہ چمبک اپنے آپ ہی اس لوہے کی چیز کو اپنی اور کھیچ لیتا ہے اور وہ اس سے چھپک جاتا ہے اسی طرح سے اگر کوئی چیز کعبہ کے اوپر آتی ہے تو وہ گرتوہ کرسن کی وجہ سے وہاں سے قدرتی طور پر ہٹ جاتی ہے دوستو یہی وجہ ہے کہ سعودی حکومت نے کعبہ شریف کے اوپر سے ہواہ جہاز کے گزرنے پر سختی سے پاوندی لگا رکھی ہے اسی وجہ سے کسی بھی قسم کا ہواہ جہاز آج تک کعبہ کے اوپر سے گزر نہیں پایا ہے پیارے دوستو مکہ اور مدینہ میں گیر مسلمانوں کا جانا منع ہے یعنی کہ گیر مسلمان مکہ اور مدینہ میں نہیں جا پاتے ہیں اسی لئے کوئی بھی مسلمان اگر حض کرنے یا عمرہ کرنے کیلئے جاتے ہیں تو ان کا جہاز سب سے پہلے ریاد سہر میں اتارا جاتا ہے یعنی کہ ان سب کو سب سے پہلے ریاد میں لے جایا جاتا ہے پھر ان سب کو بسو یا ٹرینوں میں بھر کر مکہ اور مدینہ لے جایا جاتا ہے کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں گیر مسلمانوں کے لئے پانچ سرزمین مکہ میں داخل ہونے پر پابندی آیت کی ہے اور اس کے علاوہ بھی ایسے بہت سی آیتیں موجود ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ گیر مسلمان مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں اسی لئے کسی بھی ہوائے جہاز کو مکہ کی سرزمین میں داخل ہونے سے روکا جاتا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کسی ہوائے جہاز میں کوئی گیر مسلمان بھی موجود ہو اور وہ گلتی سے مکہ میں داخل ہو جائے اسی لئے سعودی حکومت نے سکتے سے دنیا بھر کے ائر لائنز پر اس کے لئے روک لگا رکھی ہے یعنی کہ تمام ائر لائنز کے لئے نو فلائی زون قرار دیا گیا ہے اس کے علاوہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جن علاقوں میں اویل یا ریفائنریز موجود ہوتی ہے وہاں پر بھی کسی بھی فلائٹ یا ہوائے جہاز کو گزرنے کی اجازت نہیں مل پاتی ہے کیونکہ ایسی جگہ پر اگر کبھی کوئی ہوائے جہاز گر جائے تو پھر آپ سوچئے کہ وہاں پر کتنا بڑا اور کتنا خوفناک حادثہ ہو سکتا ہے اور کتنے زیادہ جان مال کا نقصان ہو سکتا ہے اور مکہ صریف تو دنیا کی ایک ایسی انتہائی اہم جگہ ہے یہی وجہ ہے کہ کسی بھی ہوائے جہاز کو کعبہ صریف کے اوپر یا قریب بھی آنے نہیں دیا جاتا ہے کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر کبھی کوئی گیر مسلمان یا کافر یا اس کو مار دے تو پھر کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے اسی لئے سعودی حکومت نے پوری دنیا کے لئے یہ وارننگ زاری کی ہوئی ہے کہ اگر کسی نے بھی کعبہ کے اوپر سے ہوائے جہاز کو گزارنے کی کوسس کی تو اس کو مسائل مار کر پھوڑیں گے تباہ اور برباد کر دیا جائے گا تو پیارے دوستو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سعودی حکومت کی وجہ سے بھی کسی بھی ہوائے جہاز کو کعبہ صریف کے اوپر سے گزارنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے اگر حقیقی طور پر دیکھا جائے تو کعبہ صریف سب سے پاک اور مقدس جگہ ہے اور یہاں پر آ کر دنیا کا ہر مسلمان اللہ کی عبادت میں مسئول ہو جاتا ہے اسے میں اگر ہوائے جہاز وہاں سے گزرنے لگ جائے تو مسلمان کی عبادت میں خلل پیدا ہونے لگ جائے گا اس وجہ سے بھی کعبہ کے اوپر سے ہوائے جہاز کو گزارنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے یاد رکھئے ابھی تک کوئی بھی ہوائے جہاز کعبہ صریف کے اوپر سے نہ ہی گزرا ہے اور انشاءاللہ نہ کبھی گزرے گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو بھی ایک بار اپنے گھر کعبہ صریف کے زیارت نصیف فرمائے آمین اللہ ہم آمین تو دوستو آپ کو یہ واقعہ کیسی لگی ہمیں اپنا رائے کمیٹ بوکس میں ضرور دیں اور اسے ہی اسلامی واقعہ اور عبرت ناک واقعہ کے لیے ہمارے چینل سچ کا بول کو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ڈیلی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو دوستو ہمیں اجازت دی جئے ہم پھر ملتے ہیں آپ لوگ سے اور ایک واقعہ کے ساتھ تب تک کے سلام وعليکم واللہ حافظ